اسلام علیکم دوستو کچھ سوالوں کا میں اس ویڈیو میں ٹرائی کروں گا کہ آپ کا جواب دوں اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو اس ویڈیو کے نیچے میں آپ کمنٹ کر دینا میں کوسیس کروں گا آپ لوگوں کا جواب دینے کی چلو یہاں پہ میں کچھ سوال آپ کا دیکھ لیتا ہوں بھائی میرا اکامہ ختم ہے کونٹریکٹ ہے ٹرانسفر لینا ہے اکامہ ختم ہے تو دیکھو ایسے کنڈیشن میں آپ ٹرانسفر لے سکتے ہو کون کون سا کنڈیشن ہے میں سب کچھ ابھی بتا ہی دیتا ہوں تاکہ بار وار آپ لوگ یہی سوال نہ کرو کیوں کرتے ہو بھائی کتنے ویڈیو میں بتایا ہے میں بھی پریشان آپ بھی پریشان کوئی اور بھی دیکھتا ہے تو بولتا ہے بھائی یہ بندہ یہ کی ویڈیو بنات ہے اگر میں آپ لوگوں کا سوال کا جواب نہیں دیتا تو آپ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں تو میں کیا کروں دیکھو اکامہ ایکسپائر ہوتا ہے وارت پرمیٹ ایکسپائر ہوتا ہے تو آپ ٹرانسفر لے سکتے ہو بینہ پرمیشن آج ایکسپائر ہوتا ہے اگلے دن لے لوگے ٹھیک ہے ٹرانسفر اس کے آگے والا پروسس بتاؤں گا ٹرانسفر بھی کیسے لینا ہے ایک یہ چیز ہو گئی دوسری چیز آپ کا ایک کونٹریکٹ نہیں ہے کیوں آپ اس کنڈیشن میں بھی آپ لے سکتے ہو ٹ یہ سب کنڈیشن میں نے بتا دیا جو نئے لوگ آئے ہیں ان کا تین مہینت ہے کہ ایکامہ نہیں بناتا ہے تو ایسے کنڈیشن میں وہ لوگ بھی لے سکتے ہیں اب ان کو ایکامہ بنانے کے لیے جواجات کے باہر جانا ہے وہاں پہ بہت سارے مکاتب رہتے ہیں وہاں آپ جاؤ پانس سو ایک ہزار ریال دو گے تو ایکامہ بنا دے گا ایکامہ بنائے گا آپ کو بیل ویل لے لینا اس سے ایکامہ بن گیا آپ سر ایکاؤنٹ بناو کیوہ بناو پھر آپ کا ریکویسٹ مانگواؤ � ہے ٹھیک ہے کوئی پر کفیل کے کوششی کے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ ہو گیا نئے لوگوں کے لیے حروب والوں کا اگر حروب لگ گیا ہے تو آپ کو سکتی ڈیج کا ٹائم مل رہا ہے 60 ڈیج کے اندر آپ کا فالہ لو ٹانسفر لو یا پھر اگزیٹ جاؤ کچھ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب بات کرتا ہوں ٹانسفر کا طریقہ کیا ہے کیسے ہوگا بہت سائے لوگ یہ بھی میں سے پوچھتے ہیں بھائی کی میں کیسے لے سکتا ہوں دیکھو آپ کو سب سے پہلے نئی کمپنی پہلے تو خوجنا ہے آپ کو کمپنی ڈھونڈنا ہے انٹرویو دینا ہے انٹرویو دو ہو گیا سیلیکشن آپ کو اس کمپنی کو بول کے اپنے کیوہ پہ ریکویسٹ بنگوانا ہے ٹھیک ہے ریکویسٹ آئے گا آپ کے کیوہ ایکاؤنٹ پہ آپ کو جو ہے وہاں سے جا کے ایکسپٹ کرنا ہے میں نے اس کے اوپر اس سب کے اوپر ساری ٹاپک کے اوپر ویڈیو ہے وہ سب دیکھ لینا ایکسپٹ کرو گے تو آپ کا ہو سکتا ہے 90 ڈیج کا نوٹیس پیرییڈ آئے گا نوٹیس پیرییڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہاں پہ لکھے گا پینڈنگ کمپلیشن ٹانسفر ان افسر بائی نیو ایمپلوائی ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی نئی کمپنی جو ہے اب آپ کے ٹانسفر کا پروسس کمپلیٹ کرے گی ٹھیک ہے یہ مطلب ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ کمپنی جو ہے افسر میں آپ کے فی پے کرے گی جیسے کفالا کا چارج ہوتا ہے دو ہزار ریال اگر فرس ٹائم جا رہا ہے سکین میں چار ہزار ہے تو ایسے ہی وہ پے کرے گی آپ کا ٹانسفر وہاں سے اس کے بعد وہ کمپنی نئی کمپنی کے ہاتھ میں وہ کمپنی ٹانسفر کر دے گی ٹھیک ہے باقی اگر اس بیچ میں کامہ ایکسپیر ہوتا ہے تب بھی ترنت ہی ٹانسفر ہو جائے چلو آئی تنگ میں نے ساری چیزیں کلیر کر دی ہوگی اب سے آپ لوگ بار بار یہی سوال نہیں پر پوچھو گے بھائی کمپنی نے اجازت دی ہے کفالا کے لیے تو وہ کہتے ہیں کی سک سے واحد کمپنی ہو ہمارے بائیک رائیڈر کا کام ہے لائسنس بھی ہے بائیک کا مگر مہنہ سائے خاص کا ہے اگر کوئی اچھی کمپنی ہو تو بتانا بائیک رائیڈر والے چھرور بھائی میں بتاؤں گا اگر مجھے ایسا کچھ اچھا ملا کچھ دیکھا تو میں ضرور آپ لوگوں کو انفارم کروں گا بھائی ہمارے افسر پر پاسپورٹ اسٹر میں دو ہزار ڈیپوزیت دکھا رہا ہے اس کا کیا مطلب میں نے الڈیو ابھی بتایا ٹھیک ہے یہ ویڈیو پورا بتا دیا ٹھیک ہے بھائی میری دو ہو جائے گا چار مرچ کو اور کفیل بولتا ہے کہ اور کانٹیکٹ کرو مجھے گھر جانا ہے اور بولتا ہے کہ کیوں آپ پر بھی کانٹیکٹ کرو بھائی میں نے ابھی کانٹیکٹ نہیں کیا ہے اب میں کیا کروں ریپلائی میں اگر آپ کو گھر جانا ہے کانٹیکٹ نہیں کرو بات سیمپل سی ہے ٹھیک ہے آپ بولو اس کو گھر جانا ہے آپ کو فائنل اگ جی جانا ہے یا پھر چھٹی جانا ہے چھٹی جانا ہے تب تو کر سکتے ہو فائنل اگ جی جانا ہے تو مت کرنا ہے کانٹیکٹ کر لوگے تو آپ نہیں جا سکتے ہو بھائی میں جیہان کمپنی میں آکے فس گیا ہوں کمپنی نہیں لائسنس بنوا رہی ہے نہیں کفالہ دے رہی ہے دو مہینہ ہوا پیلیز بتاؤ کیسے کفالہ لیں اگر آپ کا ایک کامہ ایکسپائر ہوتا ہے میں نے بتا دیا تو آپ اس کنڈیشن میں کفالہ لے سکتے ہو بھرو آئی ہیب ٹو کوشن پیلیز آنسر نیو کمپنی کا ریکویسٹ ایکسپٹ کیا پھر اول کمپنی نیو اسٹیل سوئنگ ایکٹیو ٹرمینیٹ نہیں کیا ہے کیوں آپ پہ اپرو پینڈنگ فور ایمپلائی کمپلیشن دکھا رہا ہے نوٹیس پیریٹ پہ سو ہو رہا ہے کیا کرنا ہوگا دوسرا اس میں بھی آگے کیا کرنا ہوگا دیٹیل میں دیکھو اپرو پینڈنگ ایمپلائی ٹانسفر کمپلیشن ہے تو آپ نئی کمپنی کو بول کے آپ اپنا ٹانسفر کمپلیٹ کروا سکتے ہو جو پہلے میں نے پروسس بتایا اسی پروسس سے ٹھیک ہے ٹانسفر ہو جائے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے جیراد کے بلوگ ابھی میں نیو کمپنی میں ٹانسفر ہو گیا ہے ایک سال سے پیچھے کمپنی میں سات سال کا ایکسپریئنس تھا اب ایکسپریئنس کے بیس پیسری کیسے ریجسٹر کریں کمپنی تو ایک سال کا ہی ایکسپریئنس دے گی چیمبر کر کے آپ کو پورا سات سال کا جو بھی ایکسپریئنس کم سے کم پانس سال کا ایکسپریئنس چاہیے ہوگا کمپنی میں سات سال کا اب تو آپ کو پچھلے ایک سال سے کمپنی میں سات سال ایکسپیرینس ہے آپ جو بھی ہے سات پانچ سال کا کم سے کم ایکسپیرینس سرٹیفیکیٹ بناو اس پہ چیمبر کرواؤ اور اس کے بعد آپ جا کے ریجسٹر کر سکتے ہو اسلام علیکم بھائی میری کمپنی چھٹی نہیں دے گھر جانا چاہتا ہوں کیسے جاؤں نہیں دے رہی آپ کمپلین کرو بھائی مکتب عمل جا کے کمپلین کرو ایسا بہت سا ہے لوگ کے ساتھ کرتی ہے میں بھی یہاں بیٹھ کے آپ لوگ کو بتا ہی سکتا ہوں میں ایسی جگہ پہ ہوں نہیں کہ آپ لوگ کو بول دوں یہ کام کر لو بھائی میرا فائنل ایک جیٹ ایکسپیر ہو گیا گھر کیسے جا سکتا ہوں دکھت ہے بھائی فائنل ایک جیٹ ایکسپیر ہو گیا تو پھر آپ کو سکھٹی ڈیج کا ہی ٹائم ہوتا ہے نا نیو آیا ہوں سعودی میں ابھی کام پسند نہیں ہے جو کام بتا ہے وہ کام نہیں لے رہا ہے چینج کرنا چاہتا ہوں چینج کرنا ہے تو تھوڑا دن رکھو یا پھر آپ بولو اس کو کہ مجھے جو کام بتا ہے تھا وہ کام دو نہیں دو گے تو میں یہ نہیں کروں گا ایسے بولو آپ پہلے نائنٹی ڈوج ہو گیا ہے کامہ نہیں بنایا ہے کفالہ ہو جائے گا ہاؤس ڈرائیور ہاؤس ڈرائیور کا بھائی دکھت ہے آپ کو تو پرمیسن چاہیے ہوتا ہے کفیل کا چلو اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں بھائی آپ لوگ ویڈیو کو لائک کیا کرو کتنا آتا ہے نہیں آتا نا کیوں نہیں آتا آپ لوگ کی گلتی ہے نا اس میں آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہو لائک نہیں کرتے ہو شیئر نہیں کرتے ہو چلو خیر یہ آپ کی مرضی ہے آپ کے اوپر یہ میں چھوڑتا ہوں تھانکیو فور واشنگ سیو نیکسٹ ویڈیو